ناظرین آدھا بیس انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے جس طرح مسلسل ہم الیکشن کے لے کر جو خبریاں آپ تک پہنچا رہے ہیں اس وقت الیکشن کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے آئے دن اس معاملے کو لے کر نئی نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں جس طرح ہم نے آپ کو ایک ریپورٹ میں بتایا تھا کہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کے ووٹ آئے ہوئے تھے لیکن جو زندہ تھے ان کے ووٹر لسٹ میں کہیں نام نہیں تھا اور دوسری بات اویوی پیٹ کو لے کر بھی جو ہنگامہ ہوا اور ڈی لیمیٹیشن کو لے کر جو باتیں سامنے آئی کہیں نہ کہیں اس میں الیکشن کمیشنر کی گئر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس بات کو لے کر اب یمی ایس ہو یا آزاد امیدوار ہو یا دیگر پارٹیوں کی نمائندے ہو آج ڈی سی کمپاؤنڈ میں جمع ہو کر اس معاملے پر ڈیپٹی کمیشنر کے ذریعہ حکومت کو عرض داشت پیش کرتے ہوئے انہوں نے ری الیکشن یعنی دوبارہ انتقابات کیے جانے کا مطالبہ پیش کیا ہے اس وقت بھارت مکتی مورچہ کے ذمہ دار ہمارے ساتھ زرار خان ہیں ہم زرار خان سے اس معاملے میں تفصیلات جانے کی کوشش کرتے ہیں زرار خان صاحب آپ اس معاملے کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں دیکھئے یہ جو معاملہ ہے یہ معاملہ کوئی اوٹ چوری کا نہیں ہے یا پھر کوئی مرے ہوئے کو زندہ کرنے کا یا زندے کو مردہ دکھانے کا بھی نہیں ہے بلکہ یہ معاملہ جو ہے بورے دیش میں ون پارٹی رول کو لانے کا معاملہ ہے اور جتنے بھی ریجنل پارٹیاں ہیں یا پھر جتنے بھی لوکل پارٹیاں ہیں ان کو ختم کر کے ون پارٹی رول اس دیش میں ساپیت کرنے کا یہ معاملہ ہے اور ون پارٹی رول اسٹیبلش کرنے کے لیے جو مشین کا استعمال ہو رہا ہے جو تنتر کا استعمال ہو رہا ہے وہ آج کے دور میں ایویم مشین ہے میں آپ لوگوں کو آپ کی جنتہ کو آپ کے درشکوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایویم مشین ایک ایسا ہتھیار ہے جو لوگ تنتر کا گلہ گھوٹ رہا ہے اور یہ آج کل سے نہیں پچھلے کئی دشکوں سے یہ لوگ تنتر کا گلہ گھوٹ رہا ہے لوگ تنتر کا گلہ گھوٹنے کے لیے اس ایویم مشین کا سب سے پہلے اس دیش میں کانگریس نے استعمال کیا ہے میں یہ کوئی بات ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں اس کا ہمارے پاس ثبوت ہے کانگریس نے ایویم مشین کا استعمال کر کے اس دیش میں لوگ تنتر کی ہتھیا کی اور اسی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے جو آج منووادی پارٹی ہے بھیا بھاجپا یہ اس کا بڑے پیمانے پر ایویو مشین کا استعمال کر رہی ہے 2013 کو سپریم کورٹ نے ایک ہتی محتو ججمنٹ دیا اس دیش کا اتحاس کا سب سے بڑا ججمنٹ وہ ہو سکتا تھا مگر میڈیا نے اس ججمنٹ کو چھپانے کا کام کیا اور وہ ججمنٹ کیا تھا سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو لطارتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو ایویم مشین کے ساتھ بھارت دیش میں چناؤ کرنا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو وی وی پی ایٹی مشین کا استعمال کرنا ضروری ہے جب تک آپ وی وی پی ایٹی مشین کا استعمال ایویم مشین کے ساتھ نہیں کریں گے تب تک اس دیش میں فری فیر اور ٹرانسپرنٹ الیکشن نہیں ہو سکتے ایسا سپریم کورٹ نے مانا ہے اس کے باوجود بھی الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے آرڈر کو اوورلک کر کے جس طریقے سے وی وی پی ایٹی مشین کو یوز کیے ہوئے الیکشنز لے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایویم مشین چور ہے تو الیکشن کمیشن چوروں کا سردار ہے اور یہ اس چوری میں شامل ہے جس دن ووٹنگ ہو رہی تھی اس دن وی وی پی ایٹی کا ہونا ہر کینڈیٹ کو معلوم تھا لیکن کینڈیٹس خاموش کیوں رہے پارٹی والے خاموش کیوں رہے یمی ایس کیوں خاموش تھی کانگریس کیوں خاموش تھی اور یمائے مولے کیوں خاموش تھی جتنے بھی پارٹیاں جتنے بھی امیدوار تھے کیا ان کو یہ بیداری نہیں تھی یہ آویرنیس نہیں تھی کہ وی وی پی ایٹ کے بغیر الیکشن غیر قانونی ہو سکتا ہے دیکھئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پارٹیوں کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے اس کو سرکار سے کچھ لینا دینا نہیں ہے سرکار کو تو معلوم ہے نا یہ پارٹیوں کی ذمیداری نہیں ہے کہ جا کر بولیں تو وی وی پی ایٹ لگائیں کہل کو کوئی بھی پارٹی والا بول سکتا ہے مجھے پہلا ڈیکلر کیجئے آپ فرسٹ نمبر گوشید کیجئے تو کیا سرکار اس کو فرسٹ نمبر گوشید کرے گی سرکار کا کام ہے جو آرڈر آپ کو دیا گیا اس کو فالو کرنا اس میں پارٹیوں کی ذمیداری ہے پارٹیوں کو بیدار ہونا چاہیے یہاں پہ جو کینڈیڈیٹ الیکشن لڑنے کے لیے جا رہا ہے اس کو اس کی خود کی ذمیداری نہیں معلوم اور وہ پورے سماج کی ذمیداری اٹھانے کے لیے جا رہا ہے میں ایسے کینڈیڈیٹ کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر سچ میں سماج کے لیے کام کرنا چاہتے ہو تو پہلے آپ کو اس لائق بناو کہ آپ سماج کے لیے کام کر سکیں شریف الیکشن کھڑا ہونے اور جیتنے سے سماج کی سمسچیاں کو سمادہ نہیں ہوگا سماج میں جو سمسچیاں ہیں اس کو جاننا ہوگا اس کو جڑ سے جاننا ہوگا اور اس کے اوپر کام کرنا ہوگا بھلے ہی پارٹیوں نے نہیں بولا مہر ہم لوگوں نے ڈی سی کو میمو رینڈم دیا تھا جیسے ہی آناؤنس ہوا کہ وی وی پیٹ مشین استعمال نہیں ہونے والے ہیں تو ہم لوگوں نے ڈی سی کو میمو رینڈم دیا اور بولا کہ آپ کوٹ کا حنن کر رہے ہو کوٹ کا اپمان کر رہے ہو کنٹیمٹ آف کوٹ کر رہے ہو تو ہم لوگ آپ کے اوپر دعویٰ کریں گے آپ وی وی پیٹ مشین استعمال کرو مگر ایلیکشن کمیشن نے اس کا دھیان نہیں دیا اس کا مطلب ایلیکشن کمیشن چاہتا ہے کہ اس دیش میں فری فیل اور ٹرانسپرنٹ ایلیکشن نہ ہو یہ اس بات کا ثبوت ہے بھلے یا اوبجیکشن ایک ہو یا ہزار ہو جو ووٹر لسٹ میں سے کئی ووٹر سکیل نام گائب تھا کئی علاقے میں آٹھ سو نو سو بارہ سو دیڑ ہزار تک کے معاملے سامنے ہیں یہ بھی کہیں نہ کہیں اس سے جڑا ہو دیکھئے جو ستہ پر ہوتا ہے وہی اپنا لوکل بوڈیز پہ حکومت کرنی کی کوشش کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے ایسے لوگوں کو ووٹر لسٹ سے باہر کرتا ہے جو اس کے اگنس میں ہیں اور اس کو یہ کرانے کے لیے مدد کون کرتا ہے جو لوکل آتھورٹیز ہیں جیسے تحصیل دار ہو ٹالاتی ہو یا پھر ڈی سی آفیس میں ہو جہاں پہ ان کے جو انڈر پریشر میں لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ اس کو کرتے ہیں اور اس اوٹر لسٹ کی جانچ پرتال کریں اس اوٹر لسٹ سے لگے ہوئے جتنے بھی بورڈر وارڈز ہیں وہاں کی بھی اوٹر لسٹ کو لیں اور اس کی بھی جانچ پرتال کریں کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ یہاں کے اوٹرز وہاں پہ جاتے ہیں وہاں کے یہاں پہ آتے ہیں بہت سے لوگ مرے ہوئے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے ہماری یہاں کی جو کام کرنی کی جو پرنالی ہے یہ ابھی بھی کرپٹی ہے تو یہ کیانڈیڈیٹ کا کام ہونا چاہیے کہ وہ سب سے پہلے جائیں اور ان کو ایک آپشن بھی ہوتا ہے کہ وہ جو کیانڈیڈیٹ مرے ہوئے ہیں ان کے نام لکھ کر اس کو یہاں تو ایسا ہوا کہ جن گھروں میں ووٹ آئے پہلے تو ووٹ انگلسٹ میں ان کا نام نہیں تھا لیکن جب نام آیا تو وہ لوگ مر چکے تھے اور جو زندہ تھے ان کے تو نام نہیں آئے تو کل ملا کر ایک سازش جس طرح سے آپ الزام لگا رہے ہیں یہ ساف نظر آ رہا ہے لیکن ان سب حالات کے بیچ آپ کیا فیصلہ لینے والے ہیں کیا اگلا آپ کو اسٹیپ ہوگا دیکھو ہمارا ایک ہی فیصلہ ہے ہم پچھلے دس سالوں سے اس دیش سے EVM کو ہٹانے کیلئے لڑ رہے ہیں اور میں سبھی کیانڈیڈیٹس کو اور میرے سبھی درشکوں کو آپ کے مادیم سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک بھارت دیش میں EVM ماشین رہے گا تب تک بھارت دیش میں کسی کی بھی ستہ نہیں آنے والی ہے اس EVM ماشین کے گھوٹالے میں دونوں راشتری لیول کی پارٹیاں شامل ہیں ایک بار تم کرو ایک بار ہم کریں ایک بار ہم کرتے ہیں دوسری بار تم کرو اور یہ فکس ہے تو اگر ہمیں اپنا اسثیت وہ بچانا ہے اس دیش کا لوگ تنتر بچانا ہے اور اس لیش کے لوگ تنترے کے ساتھ میں اس دیش میں نیا اسثاپیت کرنا ہے تو EVM ماشین کو اس دیش سے ہٹا نہ ہوگا جس طریقے سے اس کے بعد میں دو ہزار چودہ میں فیصلہ ہوا یہ ہماری لڑائی کا نتیجہ ہے جو VVPAT ماشینز جو لگے اس کو ہم نے کوٹ میں لڑا اور ہم نے جیتا اس سے پہلے VVPAT کا مسئلہ کوٹ میں نہیں تھا بام سے بھارت مکتی مورچہ اور بہو جن مکتی پارٹی نے سپریم کوٹ میں دعویٰ داخل کیا اور اس کو لڑا اس کو لڑنے کے بعد میں اس کے باوجود بھی موڈی 33,000 کروڑ روپیہ VVPAT بٹانے کے لئے نہیں دیا تھا موڈی سرکار نے نہیں دیئے تھے پیسے تو ہم نے پھر سے ایک بار کوٹ میں کیس ڈالا اور پھر موڈی جی کو 33,000 کروڑ روپیہ VVPAT ماشینز بنانے کے لئے ریلیس کرنے کے لئے لگا ہے اس کے بعد میں پھر سے کہ کیا کیا معلوم ہے کہ VVPAT کے پرچیوں کو گننے کا عدیکار نہیں رہے گا اس طریقے سے رول بنایا تو ناظرین یہ تھے زرارخان جو بھارت مکتی مورچہ کے ذمہ دار ہیں انہوں نے سکھلے لے لبزوں میں اپنی بات کہتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس معاملے کو لے کر VVPAT اور EVM ماشین کے گھوٹالے کو لے کر کوڑ تک جائیں گے اور کانونی لڑائی لڑیں گے اس زمن میں آج انہوں نے ڈپٹی کمیشنر کے ذریعے حکومت کو ارشداد بھی پیش کی ہے جس میں آزاد امیدوار اور دیگر پارٹیوں کے ذمہ داران یمیس اور دیگر مختلف پارٹیوں کے ذمہ داران بھی اس وقت ان کے ساتھ موجود تھے لیکن بھارت مکتی مورچہ کی جانب سے زرار خان نے اپنی بات دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ آکر کہاں تک نکلتا ہے اور کس حد تک ان کو انصاف ملتا ہے اگر یہ معاملہ کوڑ اور کچھری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس معاملے کو لے کر اگر کوڑ کی لڑائی لڑی جاتی ہے تو اس وقت جن امیدواروں کو جیت حاصل ہوئے ان کے لئے یہاں ایک بڑا سوال اور ایک بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس سے متعلق مزید اپ ڈیٹ کے لئے دیکھتے رہے اس انڈیا